پانی کے مسئلے پر دیانتداری کے ساتھ کام کرنا ہے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری کی نئی عمارت کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب سے چیف جیسٹس کا خطاب کہا دو ہزار پچیس میں پانی کے شدید بہران کا شکار ہو سکتے ہیں ایک بار پھر ڈیمز بنانے اور پانی کے استعمال میں احتیاط کی ضرورت پر زور خواجہ سعید رفیق نے اپنی اہلیہ بھائی سلمان رفیق ندیم زیا اور قیسر امین بٹ سے مل کر پیراگون سوسائٹی بنائی خواجہ برادران نے عوام کو دھوکہ دیا اور رقم بٹوری نیب نے خواجہ سعید رفیق اور سلمان رفیق کی گرفتاری کی وجوہات بتا دی کل اعتصاب عدالت میں پیش کیا جائے گا لوٹی گئی رقم کی ریکاوری کے لیے بھی ریمانڈ مانگا جائے گا سابق وزیر ریلوے نے نیب کو غلام قرار دے دیا دعویٰ کیا کہ قانون اور آئین سے ایک کھلوار ہو رہا ہے نیب ہمارے خلاف ثبوت دینے میں ناکام رہا یہ قانون کا مزاق کتنی دیر چلے گا مجھے افسوس ہے کہ نیب نیب ایک غلام کا کردار ادا کر رہا ہے یہ جو لوگ زیادہ تر گرفتار ہو رہے ہیں انہوں نے ان کی قسمتیں بدلی ہیں ان کے پرائز بارڈ نکلے ہیں رات و رات عرب پتی یہ رات و رات ہی ہوئے تو وہ جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ جنہ کھا دیاں گاجرہ ٹیڈڈوں نہ دے پیڑ ان کے پیٹ میں درد ہو رہے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں جس نے جو کیا وہ اسے بھگت نہ پڑے گا خواجہ برادران کی گرفتاری پر وزیر اطلاع فوا چودری کا ردعمل کہا یہ مقدمات ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں وزیر اطلاع فیاض حسن چوہان کہتے ہیں قیسر امین بٹ ساد رفیق کے خلاف وعدہ ماف گواہ بن گیا ادارے ملکی دولت لوٹنے والوں کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں قیسر امین بٹ کے جو ان کا فرنٹ مین تھا اس نے حلفیہ بیان دے دیا ہے اور وعدہ ماف گواہ بن گیا ہے اس نے کہا جی میں تو صرف فرنٹ مین ہوں یہ ہنڈر پرسنٹ اس کے ہولی سولی مالک پیراگان ہاؤسنگ سوسائٹی کے وہ خواجہ برادران ہیں حمزہ شہباز بیرو میں ملک نہیں جا سکتے ایف آئی اے نے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کو لندن جانے سے روک دیا وہ نیجی ائر لائن کی پرواز پر دوہا جا رہے تھے حمزہ شہباز کا نام ای سی ال میں شامل ہے ان کا پاسپورٹ بھی زب کر لیا گیا ایف آئی اے حکام کا موقف ماریا مورنگزیب کہتی ہیں حمزہ شہباز کو روکنے کا اقدام چیلنج کریں گے ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ نشانہ شریف خاندان ہے یہاں تو اپنے لادنوں کو ایک گھنٹے کے اندر ای سی ال سے نام ہٹا کر اپنے ساتھ تیاروں کے اندر سفر کر آیا گیا وہ اس وقت کوئی بھی قانون حرکت میں نہیں آیا لیکن جواب یہ چاہیے کہ کس قانون کے تحت حمزہ شہباز شریف صاحب کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے یا ان کا نام ای سی ال پر ڈائے ہسنا کیسا ہم تو کھل کر رو بھی نہیں سکتے اعتصاب عدالت کے باہر نواز شریف کا بے بسی کا اظہار کہا معافی چاہتا ہوں مختصر جواب دیا یہ دل کی آواز ہی شہباز شریف کہتے ہیں نیب میرے خلاف قیامت تک کچھ ثابت نہیں کر سکتا رینجرز کی بڑی کاروائی نورت کراچی سے دو اہم ملزمان گریفتار عزیز آباد میں مکان پر چھاپا اسلحہ اور بارودی مواد کا بڑا زخیرہ برامد رینجرز ترجمان کے مطابق مارت دو ہزار پندرہ میں نائن زیرو پر چھاپے کے بعد ملزمان رکوش ہو گئے تھے گریفتار ملزمان ایم کیو ایم ساؤت افریقہ نیٹورک سے رابطے میں تھے اور کراچی میں سرکولر ریلوے کی ارازی پر تجاوزات اخلاف آپریشن جاری غریب آباد فرنیچر مارکیٹ میں سامان ہٹانے کے لیے دیا گیا وقت ختم بھاری مشین بھی چل گئی کل نورت ناظمباد اور ناظمباد کا نمبر آئے گا میئر کراچی کہتے ہیں نہ گھر توڑا ہوں نہ ہی ٹوٹنے دوں گا تجاوزات کے خلاف آپریشن میں کوئی وقفہ نہیں آئے گا